ویک بولیا ویک قدو کسی نے اردی پنچی بھوکی دیکھی نہیں اردی چڑیا کو کبھی کسی نے بھوکا مرتا ہو دیکھا ہے بندے کرتے ہیں رسک زخیرہ بندے بھوکے مرتے ہیں بندے جو ہیں وہ پینک میں اکاؤنٹ بھی بھول کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں پھر بھی بھوک سے مرے ہیں اس لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ دس دن بھوکا رہ سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا سو زندگی بے بندگی شرمندگی بندگی کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی کام آجانا انجوئے کرنا موسیقی 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 م ہے کچھ ہمارے دوست ہیں جن کے ہاتھ پہ نہیں چل رہے وہ کہیں گے جی وہ تو نہیں چل رہا ہوئی آپ کیوں بول رہے ہیں زیادہ درگر تو چل رہے ہیں دماغ چل رہے ہیں آنکھیں چل رہی ہیں نظر آ رہے سنائی دے رہے تو اس آج کا بیڑا غرق کر دیا اس فیوچر کی آرزوں میں جو بھی آیا بھی نہیں ہو سکتا آئے بھی نہیں کبھی ہو سکتا آپ بھار نکلے کوئی گولی مارتے ہیں ٹرک کے نیچے آ جائیں جو بھی ہو جائے لیکن آج کا بیڑا غرق کر دیا تو آج کا بیڑا غرق کیوں کرتے ہو میرے دوست آج تو ہی ہے آپ کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہی ہے بس present moment یہی اسی کو ہر وقت enjoy کرنا ہے joy کے اندر رہنا ہے ہر وقت چاہے تکلیف ہو چاہے دکھ ہو چاہے پریشانی ہو چاہے سکھ ہو ہر وقت خوش رہنا ہے اگر آپ اپنے state of mind کو ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کا state of mind پاگلپن سے پاگلپن ہے یہ کل کی آرزو پرسوں کی آرزو ایک سال کے بعد میرا گھر بن جائے وہ جائے امہ رو رہی چاچا رو رہے ہیں بیٹا رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں تو پندرہ منٹ بات چپ ہو جائیں گے کیا بڑی بات مطلب رو ہی دو رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں پی بھی رہے ہیں بات روم بھی جا رہے ہیں سب کچھ چل رہے ہیں نا ماشا ہی سب کام صحیح ہو رہا گیا تو رون رونے سے کیا وہ بھی تو اس لئے رو رہے کے کیوں رو رہے ہوں اس لئے کی وہ بھی present moment میں نہیں وہ past میں ہے میرا گھرتا ایسا زبردست ہائے میری جگہ تھی ویسے زبردست ہے میری امی تھی ایسی زبردست ہے میرے ابت ایسے ویسے زبردست ہے میرے دادت ہے زبردست لیکن ابھی تو نہیں ہے نا اب وہ نہیں ہے چلے گئے ہمارے بھی مر جانا ہے آپ دی مر جانا ہے سب نے مر جانا ہے تو ہم اس حقیقت سے کو بھول کر اس جرنی کو جو چھوٹا سا جرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایسا جرنی ہے کہ کوئی تھوڑی دہس کے لیے سائے کے نیچے سو گیا ہو درخت کے نیچے اور اٹھے اور آگے چل پڑے تو یہ جو دنیا کی زندگی یہ اتنی ہے تو یہ چھوٹا سا کھیل تماشا ہے جرنی ہے جیسے ہم گیم کھل رہے ہوتے ہیں فلم دیکھنے جاتے ہیں سینما میں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں دو گھنٹے کی فلم ہوتی ہے اس کے اندر روتے بھی ہیں ہستے بھی ہیں قہقے بھی مارتے ہیں اس کے اندر گھز جاتے ہیں جت جاتے ہیں تو لیکن جب جیسی فلم ختم ہوتی ہے اوہ یا چلو فلم ختم ہوگی باہر آوے افسدون سے یہ زندگی بھی ایسی ہے میں فورٹی سکس سال کا ہوں مجھے لگتا ہے ابھی میں کل پیدا ہوا تھا آپ گتے سال کے ہیں آپ اپنی آنکھوں کی طرف پڑھتے تھے ساری فلم ایک سیکنڈ میں آئے جاتی ہے اس میں اچھے مومنٹ بھی تھے اسی فلم کی طرح ہیں جو دو گھنٹے کی تھی اس کی جگہ پچاس سال کی یا سو سال کی زندگی ہو گئی تو اسی طرح اگر ہم جزت کریں کوئی پوچھے بھی زندگی کیسے گزر فلم کیسی تھی یار بڑے اچھی تھی تو زندگی کے بارے میں بھی بڑے اچھی تھی اللہ نے پیدا کیا اللہ نے کھانے کو دیا مستندہ بنایا اچھا کھانے کو دیا خوش نہیں رہتے تو خوش کیونکہ نہیں رہتے تو پریشان رہتے جب پریشان رہتے ہیں تو دماغ جو ہے ایسا ہے جیسے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ موبائل فون لے لیا آپ نے اس کے اندر پانچ سو اپلیکیشن دال لی چلانی ہے کہ تو فون کا کیا ہوگا فون بھی نہیں کر سکیں گے فون بچارہ بلکل کلاغ ہو جائے گا دماغ کے اندر پریشانی رکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے فون کو کلاغ کرنا جب جو کام ہے دماغ کا وہ بھی وہ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ مصروف ہو گیا یہ گیم بھی دال دیا وہ بھی دال دیا یہ بھی دال دیا پچاس ہزار چیزیں دال دیا پریشان چل رہا ہے دماغ اب بے یار کیا کروں چیزوں کا بھی یہی ہے آپ نے دیکھا ہے اکثر ایک ہی کپڑے بہنے پھر رہا ہوں کیوں جتے زیادہ ہوں گے اتھے پریشان ہوں گا اب بے یار آج کیا پہنوں صاف ہونے چاہیے صحیح ہونے چاہیے اللہ کا شکر ہے زکربرگ کو دیکھو ایک ہی ٹی شٹ پہنتا ہے روز سٹیف جابز ایک ہی ٹی شٹ ایک ہی جینس کیوں اور کام ہے بھائی جہاں میں بڑے بڑے کام پڑھے میں کرنے کے لیے یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دسکری پریشان ہونے چاہیے سو زندگی بے بندگی شرمندگی بندگی کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی کام آجانا انجوئے کرنا بندگی کرنے میں انجوئیمنٹ حاصل کریں بندگی میں سب لوگ آتے ہیں اپنی بندگی بھی دوسروں کی بندگی بھی اپنے معاشرے کی بندگی بھی اور بس خوش رہنا سیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے خوش رہنا سیکھنا اس کے بعد اگلا کام کریں رات کو سویں تو یہ تکلیف نہ ہوگی میں کل اٹھا تو اٹھا نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا یہ سوچ کے جو سوتا ہے خوش نصیب نہیں ہے اس نے اپنے اوپر بہت محنت کی اس نے اپنے اوپر بہت محنت کری ہے کہ وہ اس اسٹیٹ پر پہنچ گیا کیا وہ مرے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کا کرزہ نہیں لینا ہوا کسی سے ادھا نہیں لینا ہوا کسی سے تکلیف نہیں پچائی کسی کی آہ نہیں کیوئی سکون سے مر سکتا ہے انسان تو اگر اب یہ سوچو کہ کسی کا کچھ لیا ہوا تو نہیں ہے اس کو واپس کرنے کی کوشش کرو لوگوں سے سوال کرو کہ میں کیسے کروں یہ بجائے اس کے کہ پریشان ہو دوسری ایپ کھولیں گوگل کی یوٹیوب کی کہ میں کروں کیسے فیس بک سٹیٹس کی پوچھیں یار میرے یہ پرابلم ہے میں نے گھر خریدنا ہے دس کروڑ کا گھر ہے ایک کروڑ کا گھر ہے پچاس لکھ کا گھر ہے کیسے خریدوں میں نے اپنے پورے دفتر میں کسی کا سٹیٹس آج تک یہ نہیں دیکھا پریشان ضرور دیکھا ہے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے یہ ایسا ہے تھا یہ نہیں ہے لیکن پوچھتا کوئی نہیں ہے اب یہ اور بیشتی ہو جائے گی یہ بیشتی صاحبہ کون ہے بھائی بیشتی صاحبہ کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ یہ بیشتی کون بیشتی کرے گا کیوں بیشتی کرے گا میں اپنے فیس بک پر کس قسم کے سٹیٹس لگاتا ہوں کتنی چیزوں پر بیشتی لوگ کر دیتے ہیں کرتے رہے بھائی وہ اپنے اقصان کرتے ہیں ایک بڑی اچھی میں نے اگزیمپل پڑھی بیشتی کے اوپر کہ اگر کوئی تانہ مارے بیشتی کرے تو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اگر کوئی آپ کو تانہ مارے بیشتی کرے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ صحیح ہے جو یہ بات بول رہے ہیں اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس نے تو جھوٹ بولا اگر صحیح ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس نے اس طرح کیوں بولا مجھے اپنے دن بہتری لانی چاہیے تو وہ آپ کو فیور کر رہا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پر ناراض ہو جائیں کیا خیال ہے تو اگر تو وہ غلہ جھوٹ بول رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اگر سج بول رہا ہے تو اپنے آپ کو بیتے کرنا چاہیے اور اگر سٹیپ آگے جانا چاہتے ہیں تو اسے سوال کر لیں کہ بھائی کیسے ہو مجھے اپنے اندر یہ خرابی نظر نہیں آئی مجھے کارلی گائیڈ کروں لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ وہ لکی نہیں ہیں خوش قسمت نہیں وہ اپنے اوپر کام کر رہے پوچھ رہا ہے اسلام علیکم میں اپنے اندر کیا بہتری لانے سکتا ہوں تو اگر آپ اپنے اندر بہتری لانے کو تیار ہے آپ اپنے اندر بہتری لانے کو تیار ہیں تو لوگوں سے پوچھنا بڑے گا کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا ہوں کہ آپ مجھے مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں بہتر انسان کون ہے میرے خیال میں کسی کو تکلیف نہ پہنچیں خوش رہتا ہو کوئی بڑا کام کرتا ہو لوگوں کے کام آتا ہو تو وہ بہتر انسان ہو گیا سب سے پہلے خوش رہنا ضروری ہے کہ جا کے دماغ کنٹرول میں ہو ٹھیک ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہو جانبوچ کے خاص طور پر غلطی سے تو سب پہنچاتے ہیں تیسرا کوئی بڑا کام کرتا ہو اور پھر رسک کی ذمہ داری کس کی اللہ تعالیٰ کی وہ تو رسک پہنچائی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے گھومتے پھرتے آجتے ہیں ویک بولیا ویک قدو کسی نے اردی پنچی بھوکی دیکھی نہیں اردی بھی میں